بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی معالمہ سپریم ایڈوکیشن سکول سسٹم سے امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا جی آج ہم نے اپنا کام لکھنا اور سیکھنا ہے آئیے گا جماعت چہارم اردو کا کام بیٹا جی سبق نمبر پانچ میرا شہر سب سے پہلے آپ نے ہاشے لگانا ہے دین اور تاریخ لگا کر اپنا سبق کا نام لکھنا ہے اور میرا شہر اپنے شہر کے بارے میں بھی آپ نے تصویر لگانی ہے ہمارا شہر کون سا ہے لاہور اور جس شہر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے سکھر سکھر شہر کے بھی کوئی تصویر لے کر آپ نے لگانی ہے اگلے صفحے پر آنا ہے الفاظ کے معنی اور جملے لکھنے ہیں الفاظ کے معنی تحریر کر دئیے گئے ہیں جملے آپ نے خود بنانے ہیں قابل دید دیکھنے کے قابل نمائیہ ظاہر چہل پہل رونک فضائی ہوائی پر رونک رونک سے بھرپور لطف اندوز ہونا مزے لینا یہ آپ کی الفاظ کے معنی ہے جملے آپ نے خود تحریر کرنے ہیں بہت زیادہ خوشہ تحریر کیجئے گا سوال نمبر ایک سوالات کے جوابات کرنے ہیں سوال نمبر ایک سکھر کے کیا معنی ہے جواب سکھر کے معنی سخت یا شدید گرمی کے ہیں سوال نمبر دو دیکھئے گا سکھر شہر کا نام سکھر کیسے پڑا جواب جب عربوں نے سندھ فتح کیا تو انہوں نے شدید گرم و سرد موسم کا سامنا کیا اور اسے سکھر کا نام دیا اور یہی لفت پگڑ کر سکھر بن گیا اس طرح سکھر شہر کا نام سکھر پڑ گیا آگے دیکھئے گا سوال نمبر تین جو ہم نے کرنا ہے آپ کے خیال میں سکھر کو دریا کا توفہ کیوں کہا جاتا ہے جواب سکھر شہر دریا سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے اس لئے سکھر کو دریا کا توفہ کہا جاتا ہے سوال نمبر چار کی طرف آئیے گا سکھر کی اہم جگوں کی فیرس بنائے جواب ہم نے کون کون سی جگہ پڑی تھی میر معصوم شاہ کا بازار سرافہ بازار مہران مرکز محمد بن قاسی مسجد بندروڑ مسجد سادو بیلا کلکان دیوی کا مندر جی شاہ کا مزار وغیرہ سکھر کی اہم جگہیں ہیں آگیا یہ گا سوال نمبر پانچ کی طرف سکھر کھانے کی کن چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے جواب سکھر شہر بسکٹ اور اچار کی وجہ سے مشہور ہے تو بٹے جی یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں جو آپ نے بہت زیادہ خوشخط تحریر کرنے ہے اور ان کو خوشخط تحریر کرنے کے بعد یاد بھی کرنا ہے شکریہ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ